بسم اللہ الرحمن الرحیم کر آج بھی ہو ابراہیم سائی ماں پیدا آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا ناظرین کرام حج بیت اللہ میں سب سے مرکزی کردار حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جس گھر میں آنکھ کھولی وہاں پر آپ کے چچا آزر دیو تھے وہ بت فروش تھے اور آپ نے جس طرح ان بتوں کی تضلیل کی اور اس تضلیل کے ذریعے لوگوں تک اللہ کی توحید کا پیغام پہنچایا اور جس طرح آپ نے نمرود کی اس بڑے پوجے جانے والے بت کی تضلیل کی اور پھر اس کے گلے میں کل ہڑا رکھ دیا اور جب سارے آئے واپس بت پرست اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ کیا معجرہ ہے تو انہوں نے کہا یہ ایک نوجوان ہے کہ جو ہمارے بتوں کو نہیں مانتا اور توحید پرست ہے خدا یقتہ کی طرف بولاتا ہے ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہے اور وہ ہمارے اس میلے میں بھی شریک نہیں ہوئے جب وہ پلٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف تو آپ نے فرمایا دیکھو یہ تمہارا الہ ہے اور یہ سب سے بڑا جو بت ہے اس کے گلے کے اندر کل ہاری ہے چھوٹے سارے بت پاش پاش ہو چکے ہیں ہو نہ ہو یہ کام اسی کا ہے اور جب انہوں نے کہا کہ آپ کیوں مزا کرتے ہیں یہ بت کبھی بھی دوسرے بتوں کو نہیں مار سکتا نہیں توڑ سکتا پوچھا وجہ کیا ہے کہا یہ طاقت اس میں ہے ہی نہیں تو آپ نے فرمایا کہ جو کل ہارا اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا جو کسی بت کو توڑنے کی طاقت نہیں رکھتا وہ علاق ایسے ہو سکتا ہے آؤ میرے الہ کی طرف کہ جو ساری کائنات کا مالک تمام طاقتوں کا مالک ہے جب آپ نے یہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور زندوں کو مارتا ہے تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اور بالاخر اس نے دو ایسے شخص بلوائے ایک جو ان میں بے قصور تھا کہا کہ اس کو کلے سے نیچے گرا دو اور وہ مر جاتا ہے اور پھر ایک ایسا شخص جو سزائے موت کا مستحق تھا اس کو بلائیا اور اس کو آزاد کر دیا اور کہا دیکھو یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی ذہنی پستی کو دیکھ کر آپ نے جو آخری دلیل پیش کی فرمایا میرا رب سورج کو مشرق سے تلو کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اور اس دلیل کے بعد نمرود حواس باختہ ہو گیا آنکھیں کھلی رہ گئیں اور اس بات کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی توحید کی خاطر بہت ساری آزمائشوں کا شکار ہوئے اور یہی سبب ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی کے قرب اور اس کی نزدیکی کا سب سے بڑا میار بن گئے نبی کریم صاحب اللہ علیہ کے جد عالی ہیں اور حضور فرماتے ہیں میں دین ابراہیمی کا تسلسل ہوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی تاثیر ہوں اور میں دین ابراہیمی اس کائنات میں لے کر آیا ہوں آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان جو بڑے بڑے جو امتحانات ہیں جن کے سبب حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر قبول عام حاصل کرتے ہیں کہ صبح قیامت تک حج بیت اللہ کی صورت میں ان کے زندگی کی ساتھ جڑی تمام چیزوں کی اللہ پاک نے حفاظت فرمائی ناظرین کرام چاہے محمدیت ہو عیسائیت ہو یا پھر موسویت ہو مثلا اسلام تینوں بڑے مذاہب چاہے وہ حضرت عیسیٰ کے پیروکار ہیں حضرت موسیٰ کے یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ کے ان تینوں بڑے مذاہب کی جہاں پر جا کر یہ جڑ جاتے ہیں وہ ذات ذات حضرت سیرنہ ابراہیم علیہ السلام ہیں کچھ انہیں ابراہم کے نام سے یاد کرتے ہیں کچھ ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں باہر صورت ابراہیم کا معنی اللہ کا بندہ ہے آپ کا جو بڑا امتحان ہے وہ یہ کہ آپ ایک طرف عاشقوں کے کافلہ سالار ہیں اور نمرودیوں نے آپ کے لئے آگ بھڑکائی جس میں اس لئے پھینکا جا رہا تھا کہ آپ اللہ کی یاد کی طرف بلاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا پیغام دیتے ہیں اس جرم میں ایک ایسی آگ بھڑکائی جاتی ہے جس میں ہر قبیلے نے حصہ لیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنی کے ذریعے اس میں پھینکنے کی کوشش کی جاتی ہے بلکہ پھینکا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اونچی پرواز میں اڑنے والا پرندہ بھی جب اس آگ کی اوپر سے گزرتا تھا تو جل کر اس آگ کے اندر خاکستر ہو جاتا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب منجنی کے ذریعے اس میں پھینکا جا رہا تھا تو اللہ کا ایک فرشتہ حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ابراہیم اگر آپ چاہیں تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں آپ کا پیغام لے کر جاتا ہوں اور آپ کی حفاظت ہو سکتی ہے اور عشق الہی میں اپنے آپ کو پیش کر دیا اور پھر جب آپ کو آگ میں ڈالا جاتا ہے تو صدا غیبی آتی ہے یا نارکونی بردم وسلامن علیہ ابراہیم اے آتش قدع نمرود تم میرے ابراہیم کے اوپر سرد ہو جا سلامتی بالی ہو جا تھنڈی ہو جا ناظرین کرام اسی لئے اکبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق اکھلتی میوے تماشائے لبے بام ابی عشق آگے بڑھتا ہے آگ میں کود جاتا ہے اور وہ آگ حضرت عبراہیم علیہ السلام پہ گلو گلزار ہو جاتی ہے جو اللہ کے عشق میں مشکل ترین حالات کا سامنا کرتا ہے پھر پربردگار عالم بھی اسے آسانی آتا فرماتا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے گھر میں سیدہ حاجرہ کے بطن سے ایک فرزن تشریف لاتے ہیں کہ جو نبی بھی ہیں لیکن رب العالمین نے حکم دیا کہ اے ابراہیم عمر کے اس حصے میں ہم نے آپ کو فرزن تو دیا لیکن اس کو چھوڑ کر آئیں کہاں چھوڑ کر آئیں میں نے بسا دیا اپنی کچھ اولاد کو اس وادی میں جس میں کوئی کھیتی باڑی نہیں تھی وہ وادی غیر زیزر تھی ریگستان تھا جہاں کچھ کاش بھی نہیں ہو سکتا تھا اور وہ کہاں تھی تیرے حرمت والے گھر کے پڑوس میں چشم افلاق نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک ماسوم بچے کو ماں کے ساتھ پیغمبر وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں پھر پروردگارِ عالم کے حکم سے ہی آپ تشریف لاتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا قدرت کا شہگار دکھایا کہ پیغمبر کی ایڑیوں سے چشمہ جاری ہوتا ہے پھر لوگ وہاں پر آ کر آباد ہونا شروع ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ابراہیم اب جائیے اور جا کر ہمارے گھر کو تعمیر کیجئے وَإِذْ يَرْفَعُ عِبْرَحِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَائِلُ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب حضرتِ ابراہیم اور حضرتِ اسمائیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے وہ کیسا دیدن ہی منظر ہوگا جب مستری کا کام حضرتِ ابراہیم فرما رہے ہیں اور مزدور کا کام حضرتِ اسمائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں اور جب قعبہ تعمیر ہو جاتا ہے تو حضرتِ ابراہیم کہتے ہیں میرے رب اب عجر اور مزدوری کے طور پر کیا عطا فرما اب اپنا وہ رسول بھیج جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور انہیں صاف ستھرہ کر دے قرآنِ حقیمہ میں بتاتا ہے کہ جب حضرتِ ابراہیم حضرتِ اسمائیل علیہ السلام اس لائق ہوئے کہ چلنے پھرنے لگ جائے گئے تو حضرتِ ابراہیم پہ ایک اور مشکل ترین وقت اور امتحان آتا ہے اللہ کی محبت میں آپ تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں زبا کر رہا ہوں ماذا ترہ تیری کیا رہا ہے کہا اے میرے بابا جو آپ کو حکم ملا ہے آپ کر گزریے ستاج دونی انشاءاللہ من السابرین آپ مجھے دیکھیں گے کہ میں سبر کرنے والوں میں سے ہوں گا ناظرینِ کرام عشقِ الٰہی کا یہ اتنا بڑا امتحان تھا کہ باپ اپنے بیٹے کی گلے کے اوپر چھوڑی رکھتے ہیں اور صبح قیامت تک پھر حضرتِ ابراہیم علیہ السلام کی اس یاد کو باقی رکھا گیا دس ذلحجہ قربانی کی صورت میں جو اللہ کی یاد میں اور وہ بیٹا بھی کیسا کریم تھا کہ جس بیٹے نے کہا بابا آپ کو اللہ نے جو حکم دی کہ بیٹا بھی نبی ہے اور جانتے ہیں کہ نبی کی خواب بھی بدرجہ وہی ہوتی ہے اقبال نے کہا تھا یہ فیضانِ نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آدابِ فرزن دی ناظرینِ کرام چھوڑی چلنے کا نام نہیں لے رہی اور صدا آتی ہے فَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِنْ عَظِيم اور ہم نے اسے بچا لیا فدیہ میں ایک عظیم زبیحہ دے کر اور پھر فرمایا وَتَرَقْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ اور ہم نے چھوڑا ان کا ذکر آنے والوں میں پروردگارِ عالم حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے ان امتحانات کے صدقے اور ان امتحانات میں موجود آپ کے صبر کے صدقے ہمیں بھی اپنی زندگیوں کے جمی امتحانات میں اللہ صبر کی توفیق عطا فرمائے موسیقی 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 موسیقی